بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ یہ نیوز میں شیئر کرتا ہوں اکثر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ وزارت داخلیہ کے طرف سے کنفرم نیوز ہوتی ہے اور میں یہ بولتا ہوں تمام میرے پردیسی بھائی جتنے میں ہیں سب کو بھائی یہ نیوز دیکھنی چاہیے سب کو یہ خبر سے اپڈیٹ لازم ہونا چاہیے دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں آپ کمپنی کا مسسے کا ویزا لے رکھے ہیں تو آپ کو سبز باگ دکھائے جاتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بندہ وہاں پر پہنچتا ہے تو یقین مانے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں میرے پاس ایسے بے شمار کیس ہے ویڈس اپ نمبر آپ کو میں مختلف ویڈیوز میں دکھاتا رہتا ہوں یہاں پر بھی دکھا رہا ہوں یقین مانے میرے پاس ایسے سے بھائی آتے ہیں کہ بھائی مجھے تو تین ہزار پینتی سو ریال سیلری بولی تھی ابھی پندرہ سو ریال دے رہے ہیں یقین مانے ایسے ایسے فراد ہوتے ہیں یہ ویڈس کے نام کے اوپر تو برحال جب بھی ویڈس لیں کسی اپنے ایسے عزیز و اکارب دوست بھائی احباب یا کسی ایسے ایجنٹ سے ویڈس لیں جس کو آپ خوبی جانتے ہیں جو آپ کے قریب ترین یا آپ کے قابل اعتماد بندہ ہے کسی بھی بندے ایرے گیرے سے ویڈس کے متعلق بات بت کریں نہ اس کے پاس پیسے آپ کے پیسے پھس جائیں گے سیدھی بات ہے یہ میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں یقین مانے میرے پاس بے شمار بھائی مجھے میں ایسے کر کے بولتے ہیں بھائی ویڈس کے متعلق یا ویڈس یا دیکھیں میں بولتا ہوں کہ میرے پاس ایسے ایسے ایجنٹ ہے جو بولتے ہیں گرنٹی کے ساتھ ویڈس دیتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہم یہ کام کرتے ہیں کیوں اگر کسی ایک بھائی کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کی بھائی مسٹیک ہو جاتی ہے تو بعد میں سارا کلیم بلیم تو ہمارے اوپر یہ نا وہ ایجنٹ کا کیا ہے کچھ بھی نہیں تو بہرحال نیوز کے متعلق چلتے ہیں جی اور تمام وہ میرے پردیسی بھائی جن کے اکام ایکسپیر ہیں حروب ہیں آؤٹ پاس کی صورت میں سفارہ سے خروج لگوا کر ترہیل کے تھرو ڈیپورٹ ہو کر پاکستان جانا چاہتے ہیں یہاں جا چکے ہیں تو بھائی ورسپ نمبر آپ کو دکھا چکا ہوں میں خدا دوبارہ سعودی ریبیا انٹری سے پہلے اپنا پیپر ضرور چکروا لیجئے گا پبندی والا کہ آپ دوبارہ کیا سعودی ریبیا آ بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہی سفر کیجئے گا برحال جی نیوز کے متعلق آپ کو میں ایک چیز سب سے پہلے فرسٹ نمبر پر مخالفہ نظام الاکامہ یہ ایک سات دنوں کی ایک ویک کی رپورٹ ہے کتنے بندے گرفتار ہوئے جن کے اکامے ایکسپائر تھے تداد آپ خود بھائی دیکھ سکتے ہیں یارہ ہزار سنتالیس یارہ ہزار پلس میں بندہ گرفتار ہوتا ہے جن کے اکامے ایکسپائر ہیں وہ بھی چھے سے سات دنوں میں تو آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ کتنے لاکھ بندوں کے اکامے ایکسپائر ہوں گے ان میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں بارال اس کے آگے مخالفہ نظام امن الحدود غیر کنی طریقے سے انٹر یا نکلتے ہوئے جو گرفتار ہو جاتے ہیں بھائی ان کی تداد ہے جی چار ہزار دو سو نائنٹی رہی یارہ ترتاری چار ہزار تین سو بندہ بھائی وہ گرفتار ہوئے ہیں اچھا اس کے آگے مخالفہ نظام العمل ٹھیک ہے یہ وہ بندے ہیں جو کفیل کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوئے سائے خاص کا ویزہ لے لیا ہے اور بھائی کام کیے جانے ہیں عمل والا یا مثال کے طور پر کوئی اپریٹر والا یا کوئی ڈریور والا بڑا رخصہ بنا کر وہ چلائے سوری بڑا رخصہ نہیں بنتا ہے بڑی گاڑی چلائے جا رہے ہیں یا اپنی دھیاری لگائے جا رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کیے جا رہے ہیں بدون کفیل کے زمرے میں آتے ہیں جو وہ بھائی ان کی تداد ہے جی تین ہزار اکسو بانوے تقریباً اکتیسو یا باتیسو بندہ بھائی وہ گرفتار ہوا ہے اچھا اس کے جو ٹوٹل کی وحیش اگر بات کر لیں تو اٹھارہ ہزار پانس سو اٹھتیس یا ساڑھے اٹھارہ ہزار بندہ گرفتار ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو ایجنٹوں کے حالات ہیں یہ میں بولتا ہوں کہ ایجنٹی پساتے ہیں ان بندوں کو برحال اگر ہم ایک چیز میں اور آپ کو ہائیلائٹ کر کے جو دکھا رہا ہوں وہ ہے جی ترہیل ٹھیک ہے سعودی ریبیہ سے پچھلے سات دنوں میں کتنے بندے ڈی پوٹ ہوئے ڈی پوٹ کیے سعودی ریبیہ نے اچھا ان کی تعداد ہے جی نو ہزار نو سو ستائیس تقریباً تاس ہزار ٹھیک ہے دس ہزار تقریباً بندہ بھائی سعودی ریبیہ سے ڈی پوٹ کیا گیا ہے پچھلے چھے سے سات دنوں میں اور یہ ڈی پوٹ کون ہے یہ بچارے وہی ہیں جی کمپنی نے کامے نہیں بنائے مسسے نے کمپنی نے کامے نہیں بنائے یا کمپنی نے بھائی کیا سیلرین دیری سامبار چلے گئے پیچھے سے حروب لگا دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا شورتے نے پکڑ لیا بدون کفیل کے رکھے زمرے میں رکھے ڈی پوٹ کر دیا یہ تمام بھائی میرے وہ ہوتے ہیں تو جب بھی سعودیہ کا ویزا لیں کسی اچھے جنٹ وغیرہ سے بات کریں اس سے ویزا لیں اور جو میرے بھائی پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یار اپنے اکامے بغیرہ لیگل کر لیں سیدھے کر لیں یقین مانے یہی پر رہ جائیں چھے ماہ کے چھوٹی چلے جائے جائے گا پاکستان آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا پاکستان کے حیالات کے متعلق